بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سروت فلیم ہوں اس وقت عدالت سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے یہ اس خبر کا موضوع تحریک انصاف ہے اس خبر کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق کے اوپر تحریک انصاف کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ایک ایسے حالات میں جب سختی اپنے اروج پر ہے اتنا ہی سخت فیصلہ کرنا کہ کسی چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد ظاہر کر دینا یقینی طور پر بہت بڑے دل اور حمت اور حسلے کی بات ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف تمام نظریں زیادہ مرکوز بھی رہتی ہیں کیونکہ یکے بعد دیگرے یا کہوں میں آئے روز وہاں پر تحریک انصاف کے لوگ اور اس کے چیئرمن اپنی پیشیاں بھگتنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں جب آج توشہ خانہ کی ٹوائل کیس کے حوالے سے سمات تھی تو اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک درخواست بھی دائر کی گئی تحریک انصاف کے چیئرمن کی طرف سے اس درخواست کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں مگر اس درخواست کا مطن کیا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تحریک انصاف کی طرف سے جو درخواست جسٹس آمیر فاروق کے خلاف یا ان پہ ادم اعتماد کے خلاف یہ دائر کی گئی اس کا مطن کچھ یوں ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انصاف کی توقع نہیں یہ کوئی معمولی جملہ نہیں بڑا سخت جملہ ہے کہ آپ عدالت کے ایک بینچ کے چیف جسٹس کے سامنے درخواست لکھ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ انصاف کی توقع نہیں ہے لہٰذا ان کے کیسز آپ کا بینچ نہ سنیں یہ تمام کیسز کسی دوسرے بینچ کو منتقل کر دیے جانے چاہیں یہ درخواست ہے اور اس درخواست کا مطن یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اس درخواست میں لکھا ہے کہ انہیں یقین ہے درخواست گزار یعنی کہ تاریخ انصاف کے چوہمان وہ لکھتے ہیں کہ انہیں یقین ہے اس عدالت سے شفاف اور غیر جانبدار انصاف نہیں ملے گا بڑے سخت جملے ہیں جو اس مطن کا حصہ بنے اور ان کے پیچھے بہت بڑی وجہ بھی چھپی ہوئی ہے جو ابھی بہت سارے لمحوں کے بعد شاید آشکار ہونا شروع ہو جائے پھر اس میں لکھا گیا کہ زبانی درخواستیں بھی دی گئیں اس عدالت کو اس بینچ کو چیف چسٹس چسٹس آمیر فاروق صاحب کو کہ انہیں بائیومیٹرک سے استثناء دیا جائے بائیومیٹرک یعنی انگوٹھے کے ساتھ جو حاضری لازمی ہوتی ہے اسے استثناء مانگا گیا کہنے کو یہ صرف ایک درخواست تھی مگر تاریخ انصاف کی طرف سے اسے ایک چارج شیٹ کی طور پر پیش کیا گیا یہ ایک درخواست نہیں ایک چارج شیٹ تھی اور جسے پاکستان کے عوام ایک چارج شیٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ بڑی سخت قسم کی درخواست تھی اب اس کے وجہ کیا ہے اس کے وجہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جڑ جاتی ہیں ماضی کے حوالے سے وہ ماضی جو ابھی تک تازہ ہے یہ ماضی ہے نو مائی کے سانحے کا نو مائی کو جب تحریک انصاف کے لیڈر کی گرفتاری ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس کی سڑکوں پر گلیوں میں محلوں میں چوک چوراہوں میں کیا ہوا یہ ہم نے دیکھا اور اس کے بعد پھر انہی گلیوں میں محلوں میں چوک چوراہوں میں پھر کیا ہوا ہم نے وہ بھی دیکھا نو مائی کو جب تحریک انصاف کی یہ بڑی گرفتاری ہوئی یہ گرفتاری بھی اسلام آباد ہائی کوٹ کے احاتے سے ہوئی کیس بس مختلف تھا یہ گرفتاری القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ہوئی جب ناب رینجرز کے ہمرا ایک پوری ٹیم بنا کر احاتہ عدالت کے اندر داخل ہوئی دروازے توڑے گئے محافظوں کو بھی مارا گیا شیشے بھی توڑے گئے اور گرفتاری کر لی گئی یہ گرفتاری کب ہوئی جب اس شخص کا بائیومیٹرک کیا جانا مقصود تھا کہ وہ واقعی حاضر ہوا تب یہ گرفتاری ہوئی پچھلے چند دنوں سے بڑا چرچہ ہے کہ شاید یہ گرفتاری پھر سے ہوگی اور اس بات بڑے شاید پکے ثبوتوں کے ساتھ ہوگی اور جب ثبوت موجود ہوں گے تو پھر ٹرائل ملٹری کورس کے اندر ہوگا مقدمہ دائر ہوگا کیس سنا جائے گا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ٹرائل اس کے ذریعے کیا جائے گا ابھی یہ خطرات اپنی جگہ موجود ہیں کہ یہ گرفتاری ہو سکتی ہے اور پچھلے چند دنوں سے اس کی شنید میں مل رہی ہے بڑا اہم خطاب کیا تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ گرفتاری کے لیے بھی تیار ہے اگر ملک کے جمہوریت بچ سکتی ہے یہ ملک بچ سکتا ہے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں دوسرے طرف مخالفین سر جوڑ کر بیٹھے ہیں دبائی کے اندر کہ پاکستان کے سیاست کے روح کو کس طرح موڑنا ہے بڑی اہم خبر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ خبر ہے کہ گفتو شنید اس بات پر بھی ہے کہ آیا عام انتخابات میں پی ٹی آئی کو شامل ہونا چاہیے یا پھر نہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ پی ٹی آئی کو عام انتخابات میں حصے دار ہونا چاہیے مگر پنجاب کے اندر جو سکہ بول رہا ہے نون لیگ کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات میں تحریک انصاب کو شامل نہیں ہونا چاہیے آج یہ درخواست طائر ہوئی جس نے بہت سارے شک و شبات دور کر دیے کہ یہ جماعت الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے سختی کے باوجود الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے لوگوں کے چھوڑ جانے کے باوجود الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے اسد قیسر سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب علی کیا آپ بھی جب پریس کانفرنس کی پرویز خٹک صاحب نے تو شامل تھے کیا آپ بھی اڑ گئے انہوں نے کہا نہیں جناب میرا پہلے دن بھی یہی موقف تھا آج بھی یا رہے گا بھی کہ میں پارٹی میں تھا پارٹی میں ہوں پارٹی میں ہی رہوں گا اب یہاں پر دو معاملات ہیں یا تو اصول پر چل لیجیے یا ذات پر چل لیجیے جنگ تو جاری ہے کچھ اپنے اصولوں پر ڈٹے ہیں کچھ اپنی ذات کی فکر میں رڑے ہوئے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے جو آج بینچ کا اور تحریک انصاف کی جانب سے پیش وکیل کا مقالمہ ہوا وہ بڑا دلچسپ تھا جس میں یہ ایک اعتراض اٹھایا گیا کہ اگر حاضری سے استثناء چاہیے تھا تو شامل تفتیش تو ہونا چاہیے تھا پھر یہ بھی اعتراض آیا کہ جناب آپ جو میڈیکل کی رپورٹ بنا کر لے کر آئے ہیں وہ آپ کا اپنا اسپتال ہے اپنا ڈاکٹر ہے چھ مہینے کیا سال کا آپ میڈیکل سیٹیفیکیٹ بنا کر لے کر آئیں عدالتوں میں صرف سرکاری اسپتالوں کے میڈیکل سیٹیفیکیٹ چلتے ہیں تو اس پہ وقیل نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا جناب علی یہ پہلی بار ہے ہماری طرف سے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر حاضری سے استثناء آپ سے مانگا گیا ہے اور چار پانچ دن کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آگے کوئی معاملہ لے جائیے تو پیشی بھی ہوگی اور ہمارے جو باککل ہیں وہ پیش بھی ہوں گے جسٹس میاں گل حسن صاحب نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا جناب علی یہ عجیب بات ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ انہیں تھریٹ ہے کبھی کہا جاتا ہے ٹانگ سوچ گئی ہے کبھی کہا جاتا ہے زخم میں درد ہے تو چاہتے کیا ہیں آپ لوگ اس پہ وکیل نے کہا جناب علی اکتر برس کے ایک آدمی کے اوپر گولیاں لگ جائیں تو زخم بھرنے میں کچھ وقت تو درکار ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہر بار ایسا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک ہی آدمی کے اوپر مختصر مدت کے اندر ایک سو چالیس سے زائد کیسز بن جائیں اور پھر حاضریان بھی لازمی ہوں اس میں اتنی گنجائش تو نکلتی ہے اب یہ سارے معاملات جڑ رہے ہیں اس ایک گرفتاری سے جو پہلے بھی ہوئی اور اب بھی ہونے کا خطرہ اپنی جگہ باقی ہے بہت بڑی خبر جو عدالت نے دے دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل پیش نہ ہوئے تو زمانت مسترد ہو جائے گی یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو اس بنچ کی طرف سے کی گئی اور شاید بڑی سخت بھی ہے جان کا بھی خطرہ ہے جرفتاری بھی ہے ملکی حالات بھی ہیں ووٹر بھی ہیں تو صورتحال تو کافی زیادہ خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وقیل نے تو کہہ دیا ہے ایمبولنس پہ بھی لانا پڑے گا تو ان کا موقع ایمبولنس پہ آئے گا جیسے بھی لانا پڑا آئے گا وہ اور پیش بھی ہو جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کیسز اس بنچ سے دوسرے بنچ کو منتقل ہوتے یا نہیں بہت سارے کیسز ہیں جو کہ جوڈیشل کامپلیکس کو تو منتقل کر دیے گئے ہیں معاملہ ہے اس بنچ کا اور معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف چسٹس چسٹس آمیر فاروق صاحب کے اوپر ادم اعتماد کے حوالے سے ایک خاموش حمایت تھی جو پہلے گھروں میں جھنڈوں کے ساتھ دکھائی گئی اب ریلیاں نکل رہی ہیں اب لوگ نکل رہے ہیں مجھ سمیت بڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کے جھنڈوں کو لے کر لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں کوئی موٹر سائیکل پر ہے کوئی کار پر ہے اور کوئی سائیکل پر ہے حمایت خاموش ضرور ہے مگر اب گھروں سے باہر نکل آئی ہے تو یہ واضح پیغام ہے کہ الیکشن آج ہوں کل ہوں پرسوں ہوں یا جب بھی ہوں تحریک انصاف ان الیکشنز کا حصہ بنی رہے گی مجھے اجازے جی اپنا خیال رکھئے خدا حافظ